حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سلسلہ امامت کی چوتھی اور سلسلہ اسمت کی چھٹی کڑی ہیں آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہ بانو شاہ زنان ہے جن کی زندگی سے مطالق مکمل احوال ہمارے چینل کی ویڈیو میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے امام سجاد علیہ السلام ایک روایت کے مطابق پانچ شابان 38 حجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں مسند خلافت پر متمکن تھے جب سید سجاد کی ولادت ہوئی آپ کے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سارے خاندان کے لوگ اس مولود کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شاید علیہ ہی نے پوتے میں اپنے خد و خال دیکھ کر ان کا نام اپنے نام پر علیہ رکھا امام زین العابدین علیہ السلام ابھی دو برس کے تھے جب آپ کے دادا امیر المومنین کا سایا سر سے اٹھ گیا اپنے تایا امام حسن علیہ السلام اور والد امام حسین علیہ السلام کی تربیت کے سائے میں پروان چڑھے بارہ برس کے تھے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اب امامت کی ذمہ داریاں آپ کے والد امام حسین علیہ السلام سنبھال چکے تھے شام کی حکومت پر بنی امیہ کا قبضہ تھا اور واقعات کربلا کے اسباب حسینی جہاد کی منزل کو قریب سے قریب تر لا رہی تھے یہ وہ زمانہ تھا جب امام زین العابدین علیہ السلام بلوخ کی منزلوں پر پہنچ کر حدود شباب میں قدم رکھ رہے تھے اسی زمانے میں جبکہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے امام نے اپنے فرزند سید سجاد کی شادی اپنی بھتیجی امام حسین علیہ السلام کی صحابزادی کے ساتھ کر دی جن کا نام فاطمہ بنت حسن تھا جن کے بطن سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بات کے لیے سلسلہ امامت کے باقی رہنے کا سامان خود اپنی زندگی میں فراہم کر دیا ساٹھ حجری میں سید سجاد بائیس سال کے تھے جب امام حسین علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا اور سید سجاد بھی ساتھ تھے آشور کے دن کے اکثر حصے میں آپ غشی کے عالم میں رہے اسی لئے کربلا کے جہاد میں اس طرح شریک نہ ہو سکے جس طرح ان کے بھائی شریک ہوئے قدرت کو سید سجاد کا امتحان دوسری طرح لینا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد لوٹے ہوئے قیدیوں کے قافلے کے سالار بننے والے تھے ادھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ادھر ظالم دشمنوں نے خیام اہل بیت کی طرف رخ کر دیا اور لوٹنا شروع کر دیا اس وقت اہل حرم کا استراب خیام میں تہلکا اور پھر انہی خیموں میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شولے اس وقت سید سجاد کا کیا عالم تھا اس کے اظہار کے لیے کسی زبان کو الفاظ ملنا ناممکن ہے مگر کیا کہنا زین اللابدین کی عبادت کا کہ انہوں نے اس بیماری اس مصیبت اور اس آفت میں بھی عبادت کی شان میں فرق نہ آنے دیا آپ نے گیارویں محرم کی شب کو نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود میں خاک پر سر رکھ دیا اور پوری رات ایک سجدہ شکر میں گزار دی سجدے میں یہ کلمات زبان پر تھے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا گیارہ محرم کو دشمن فوج کے سالار ابن سعد نے اپنے کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو اسی طرح بے گورو کفن لے گے کربلا پر دھوپ میں چھوڑ دیا یہ موقع سید سجاد کے لئے انتہائی تکلیف کا حامل تھا وہ اس مقتل سے گزر رہے تھے تو یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے پھر کتنا دل شکن تھا وہ منظر جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا سید سجاد محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب و ام کلسوم شہزادیاں آج اسی کوفے میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول کا خاندان مقید کھڑا ہے سید سجاد انتہائی صدمے اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ زی وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے ابن زیاد نے اسی خاموشی کو توڑا یہ پوچھ کر کہ تمہارا نام کیا ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین وہ کہنے لگا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا امام نے جواب دیا وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا وہ سرکش جاہل کہنے لگا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا امام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ یتوفل انفسحین موتہا یعنی اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے لیکن لوگوں کا ناحق قتل اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ظالموں کا عمل ہے اس پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہا تم میں ابھی مجھے جواب دینے اور میری بات رت کرنے کی جرت ہے اور فوراں قتل کا حکم دیا یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کیا جائے سیدہ سجاد نے کہا پھپی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے ابن زیاد تو یہ سمجھا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سیدہ سجاد کے دل میں موت کا ڈر سما گیا ہوگا اور وہ قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے مگر حسین کے بہادر فرزند نے تیور بدل کر کہا کہ ابن زیاد تُو مجھے موت سے ڈراتا ہے کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت ہے یہ وہ پرزور الفاظ تھے جنہوں نے ظالم کے سر کو جھکا دیا حکم قتل ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ حسین کی شہادت سے ان کی اولاد و اہلِ حرم پر کوئی خوف نہیں چھایا بلکہ قاتل اس خاندان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں کوفے کے بعد یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا جس دن دمشق میں داخلہ تھا اس دن وہاں کے بازار خاص احتمام سے سجائے گئے تھے تمام شہر میں آئینہ بندی کی گئی تھی اور لوگ آپس میں عید مل رہے تھے اس وقت امام حسین کے اہلِ حرم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے ایسے وقت انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے مگر وہ سیدِ سجاد تھے جو ہر وقت ہر موقع پر ہدایت و اصلاح اور حسینی مشن کی تبلیغ کرتے جاتے تھے جس وقت یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا اموی حکومت کے ایک ہوا خواہ نے جنابِ سجاد سے تنزیہ پوچھا اے فرزندِ حسین کس کی فتح ہوئی آپ نے جواب دیا تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ کس کی فتح ہوئی تو جب نماز کا وقت آئے اور آزان و عقامت کہی جائے اس وقت سمجھ لینا کہ کس کی فتح ہوئی اسی طرح اس وقت جب یہ قافلہ مسجدِ دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ایک گوڑھا سامنے آیا اور اس نے قیدیوں کو دیکھ کر کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا اور زمین کو تمہارے مردوں سے خالی اور پر امن بنایا اور خلیفہِ وقت یزید کا تم پر غلبہ فرمایا ان اسیروں کے قافلہ سالار سیدِ سجاد سمجھ گئے کہ یہ ہم لوگوں سے واقف نہیں فرمایا کہ اے شیخ کیا تم نے یہ آیتِ قرآن پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى کہہ دو اے رسول کہ میں سوائے اپنے اہلِ بیت کی محبت کے تم سے تبلیغِ رسالت پر کوئی معافضہ نہیں مانگتا بُڑھے نے کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے مگر تمہارا اس سے کیا واسطہ فرمایا وہ رسول کے اہلِ بیت ہم ہی ہیں جن کی محبت تم پر فرض ہے یوں ہی خمس والی آیت میں جو الْقُرْبَى کا لفظ ہے اور آئے تطہیر میں اہلِ بیت کا لفظ ہے یہ سب آپ نے اس کو یاد دلایا بُڑھا یہ سن کر تھوڑی دیر حیرت سے خاموش رہا پھر کہا کہ خدا کی قسم تم لوگ وہی ہو سیدِ سجاد نے فرمایا ہاں قسم با خدا ہم وہی اہلِ بیت اور قرابتدارِ رسول ہیں یہ سن کر بُڑھا شیخ رونے لگا امامہ سر سے پھینک دیا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا خداوندہ گواہ رہنا کہ میں آلِ محمد کے ہر دشمن سے بیزار ہوں پھر امام سے عرص کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے فرمایا اگر توبہ کرو تو قبول ہوگی اور ہمارے ساتھ ہوگے اس نے عرص کیا کہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں جس سے میں واقف نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا کوفے میں دربار ابن زیاد میں اور پھر بازارِ کوفہ میں اور پھر دمشق میں یزید کے سامنے سیدِ سجاد اور دیگر اہلِ حرم کی دلیرانہ گفتگو خطبے اور احتجاج وہ تھے جنہوں نے دنیا کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتایا اور اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے واقعے کربلا کے بعد تین تالیس برس امام زین العابدین علیہ السلام نے انتہائی ناگوار حالات میں بڑے صبر و ضبط اور استقلال سے گزارے اس تمام مدت میں آپ دنیا کے شور و شر سے الہدہ صرف دو مشغلوں میں رات دن بسر کرتے تھے ایک عبادتِ خدا دوسرے اپنے بابا پر گریہ یہی آپ کی مجلسیں تھیں جو زندگی بھر جاری رہیں آپ جتنا اپنے والدِ بزرگوار کے مسائف کو یاد کر کے روئے ہیں دنیا میں اتنا کسی نے گریہ نہ کیا ہر ہر وقت پر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں یاد آتی تھی جب کھانا سامنے آتا تھا تب روتے تھے جب پانی سامنے آتا تھا تب روتے تھے امام حسین علیہ السلام کی بھوک پیاس یاد آ جاتی تھی تو اکثر اس شدت سے گریہ اوزاری فرماتے تھے اور اتنی دیر تک رونے میں مصروف رہتے تھے کہ گھر کے دوسرے لوگ گھپرا جاتے تھے اور انہیں آپ کی زندگی کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آخر کب تک روئیے گا تو آپ نے فرمایا کہ یعقوب نبی کے بارہ بیٹے تھے ایک فرزند غائب ہوا تو وہ اس قدر روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں میرے سامنے تو اٹھارا جوانانے بنی حاشم جن کے مثل و نظیر دنیا میں موجود نہیں قتل ہو گئے میں کیسے نہ روں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل کی یہ خصوصیت تھی کہ بارہ افراد لگتار ایک ہی طرح کے انسانی کمالات اور بہترین اخلاق و اعصاف کے حامل ہوتے رہے جن میں سے ہر ایک اپنے وقت میں نوع انسانی کے لئے بہترین نمونہ تھا چنانچہ اس سلسلے کی چوتھی کڑی سید سجاد تھے جو اخلاق و اعصاف میں اپنے بزرگوں کی یادگار تھے اگر ایک طرف سبر و برداشت کا جوہر وہ تھا جو کربلا کے آئینے میں نظر آیا تو دوسری طرف حلم اور افو کی صفت آپ کی انتہا درجے پر تھی آپ نے ان موقعوں پر اپنے خلاف سخت کلامی کرنے والوں سے جس طرح گفتگو فرمائی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا حلم اس طرح نہ تھا جیسے کوئی کمزور نفس والا انسان ڈر کر اپنے کو مجبور سمجھ کر تحمل سے کام لے بلکہ آپ افو اور درگزر کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے اپنے عمل سے اس کی مثال پیش کرتے تھے آپ کی مخصوص صفت جس سے آپ زین العابدین اور سید الساجدین مشہور ہوئے وہ عبادت ہے باوجود یہ کہ آپ کربلا کے ایسے بڑے حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے باپ بھائیوں اور عزیزوں کے دردناک قتل کے مناظر برابر آپ کی آنکھوں میں پھرا کرتے تھے اس حالت میں کسی دوسرے خیال کا ذہن پر غالبانہ عام انسانی فطرت کے لحاظ سے بہت مشکل ہے مگر باپ کے اس غم و صدمے پر جس نے عمر بھر سید سجاد کو رولایا اگر کوئی چیز غالب آئی تو وہ خوف خدا اور عبادت میں محویت تھی یہاں تک کہ اس وقت آپ کے تصورات کی دنیا بدل جاتی تھی چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا کوئی سبب پوچھتا تو فرماتے تھے کہ خیال کرو مجھے کس حقیقی سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زمانہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اپنے دادا علی بن عبی طالب کی طرح خدبوں کے ذریعے دنیا کو علومِ معارف اور الہیت کی تعلیم دیں نہ ان کے لئے اس کا موقع تھا کہ وہ اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام یا اپنے پوتے جعفر صادق علیہ السلام کی طرح شاگردوں کے مجمع میں علمی اور دینی مسائل حل کریں اور دنیا کو اچھی باتوں کی تعلیم دیں یہ سب باتیں وہ تھی جو اس وقت کی فضا ظالم حکمرانوں کی سختیوں اور پابندیوں کے لحاظ سے ناممکن تھی اس لئے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا جو بالکل پر آمن تھا اور جسے روکنے کا دنیا کی کسی طاقت کو کوئی بہانہ نہیں مل سکتا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ تمام دنیا والوں سے مو موڑ کر وہ اپنے خالق سے مناجات کرتے اور دعائیں پڑھتے تھے مگر یہ مناجات اور یہ دعائیں کیا تھیں الہیات کا خزانہ معارف و حقائق کا منبع خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کا صحیح آئینہ ان دعاؤں کا مجموعہ صحیح کاملہ صحیح سجادیہ اور زبور آل محمد کے ناموں سے اس وقت تک موجود ہے جس کی کوئی نظیر نہیں افسوس ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ سلام کی یہ خاموش زندگی بھی ظالم حکومت کو ناغوار گزری اور اموی بارشاہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوا دیا اور اس طرح پچیس محرم پچانوے حجری شہر مدینہ میں شہادت ہوئی امام محمد باقر علیہ سلام نے اپنے مقدس بابا کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور جنت البقی میں امام حسن علیہ سلام کے پہلو میں دفن کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار